بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ملزمان زاکر جعفر اور ان کی اہلیہ کی درخواست زمانت جو ہے مشترد ہو گئی ہے اگرچہ دونوں کو بہت امید تھی کہ یہ ان کی زمانت ہو جائے گی لیکن آج عدالت میں پراسیکوشن کی طرف سے پولیس کی طرف سے جو ریکارڈ پیش کیا گیا اس کے بعد عدالت نے اپنے تحریری فیصلے میں یہ کہا ہے کہ عدالت کے سامنے ایسا ریکارڈ اور اتنا ریکارڈ موجود ہے جس سے عدالت مطمئن ہے اور ملزمان کو یہ رلیف نہیں دیا جا سکتا کہ ان کو زمانت پر رہا کر دیا جائے عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ ریکارڈ کو دیکھنے کے بعد یہ بات تیش شدہ ہے کہ ملزم زاکر جعفر اور ان کی اہلیہ نے مرکزی ملزم زاہر جعفر کی قتل میں اعانت کی ہے کیونکہ انہوں نے قتل کو بروقت روکنے کی بجائے پولیس کو اطلاع دینا تھی لیکن اس کی بجائے انہوں نے تھراپی سینٹر والوں کو بتایا اور تھراپی سینٹر والوں کو بتانا بھی در حقیقت ان کی یہ کوشش تھی کہ کسی طریقے سے اس قتل کو چھپا لیا جائے اور جب تھراپی سینٹر والے وہاں پہنچے تو اس سے پہلے ملزم جو ہے واردات کر چکا تھا تو یہ جو ملزمان کی آج زمانت کینسل ہوئی ہے ایڈیشنل سیشن جاج اسلامباد جناب محمد سحیل کی عدالت سے تو اس کے بہت دور رہ سے اثرات مرتب ہوں گے چونکہ اس میں عدالت نے جو پراسیکیوشن کا ریکارڈ ہے جو ان کے سامنے رکھا گیا ہے جو موبائل ڈیٹا کا ریکارڈ ہے اس کو تسلیم کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ عدالت اس ریکارڈ کو دیکھنے کے بعد مطمئن ہے کہ ملزمان کو جیل میں رکھا جائے لہذا ملزمان کے لیے بہت بری خبر ہے آج کل حبس بھی ہے بہت گرمی ہے اور ان کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے زندگی میں کبھی سوچا نہیں تھا کیونکہ مخملی بستروں پہ سونے والے آج کل حوالات میں نیچے زمین پہ محمدی بسترے لگا کے سو رہے ہیں لہذا ان کے لیے ان کی زندگی کا یہ بھیانک ترین خواب ہے تو عدالت نے جو مزید اپنے تحریری فیصلے میں پانچ صفات کے تحریری فیصلے میں کہا ہے میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس میں عدالت نے کیا کیا کہا ہے تو اس سے یہ ثابت ہے کہ ملزمان کے لیے اب جو سزا کے ہیں راستے بالکل اوپن ہیں لیکن اچانک کہیں سے صلاح کی خبر بھی آ سکتی ہے تو ناظرین میں آپ کو تفصیلات بتاتا ہوں جی تو ناظرین ایڈیشنل سیشن جاج اسلامباد شیخ محمد سحیل نے اپنے تحریری فیصلے میں قرار دیا ہے کہ ملزمان نے واقعی اطلاع پولیس کو دینے کی بجائے تھرابی سینٹر کو دی اور اس کے علاوہ زاکر جعفر اور ان کی اہلیہ نے نہ صرف جرم میں معاونت کی بلکہ ثبوت مٹانے کی بھی کوشش کی یہ عدالت کے تحریری فیصلے میں یہ باتیں شامل ہیں عدالت مزید لکھتی ہے کہ ملزمان کا جرم کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے ایسا مواد ریکارڈ پر موجود ہے جس سے عدالت مطمن ہے اور مزید یہ کہ زاکر جعفر اور ان کی اہلیہ اسمت آدم جی پر مرکزی ملزم کی ایانت کے نہیت سنجیدہ الزامات ہیں اس لیے زمانت نہیں دی جا سکتی عدالت نے قرار دیا ہے کہ ملزمان کے خلاف کافی مواد موجود ہے کہ انہوں نے نقابل زمانت جرم کیا ہے پانچ صفات کے اپنے تحریری فیصلے میں ایڈیسنل شیشن جاج کا مزید یہ کہنا ہے کہ ملزم زاکر جعفر نے مرکزی ملزم کی مدد کی اور جان بوجھ کر حقیق چھپائے ملزم نے جان بوجھ کر پولیس کو واقعہ کی بروقت اطلاع نہ دی سہولت ملی عدالت نے مزید قرار دیا ہے کہ وقوع کے بعد شواہش چھپانے کی بھی کوشش کی گئی رکارڈ کے مطابق ملزم نے نور مقدم کو تشدد کا نشانہ بنایا بہی مانا قتل کیا اور پھر اس کا سردھر سے الگ کر دیا ملزم اور اس کے والد کے درمیان کارل ڈیٹیل رکارڈ سے ثابت ہے کہ زاکر جعفر بھی جرم میں شریک ہے پرسیکیوشن کے مطابق ملزم قتل کی واردات کے دوران اپنے بیٹے سے مسلسل رابطے میں تھا عدالت کا کہنا ہے کہ ایسا کوئی مواد رکارڈ پر موجود نہیں کہ مدعی پارٹی اور ملزمان کے درمیان کوئی دشمنی تھی ملزمان نے سنگین نویت کے جرم میں معاونت کی اس لیے زمانت کے غیر ممولی اور رلیف کے یہ مستحق نہیں ہے تو ناظرین عدالت کے اس فیصلے کے بعد کم از کم یہ ثابت ہو گیا ہے کہ زاہر جعفر کے والدین زاکر جعفر اور ان کی والدہ جو ہیں وہ برابر کی شریک ہیں بلکہ اس فیصلے کے بعد تو ایسا بھی محسوس ہونے لگا ہے کہ زاکر جعفر اور ان کی اہلیہ اسمت آدم جی ڈکٹیشن دیتی رہی ہیں اپنے بیٹے کو کہ اب آگے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یعنی تمام کا تمام جو یہ قتل کا منصوبہ تھا یہ ایک پلاننگ تھی اور زاکر جعفر نے بجائے اس کے کہ پولیس کو اطلاع دینے کے انہوں نے تھرابی سنٹر کو اطلاع دی جو کہ پہلے سے ان کے پیرول پہ تھے اور ایسا بھی معلوم ہوا ہے کہ اس خاندان کے اپنے بھی کئی ترابی سنٹر ہیں اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا لیکن یہاں ہمارے پاس کچھ ایسی اطلاع بھی آئی ہیں کہ اسلامباد کے ایک سینئر پولیس افسر نے تینوں ملزمان زاہر جعفر زاکر جعفر اور اسمت آدم جی کے لیے سہولت پیدا کرنے کی کوشش کی تھی لیکن آل افسران کو اس کا علم ہو گیا ڈی آئی جی آپریشن افضال کاؤسر صاحب کو اس کا علم ہو گیا لہٰذا اس بات کا کبھی مکان تھا بلکہ یہ تیہ کر لیا گیا تھا کہ اس آفسر کو گلگت بلتستان ٹرانسفر کر دیا جائے تو مصد کا اطلاع یہ ہے کہ جو لوگ ملزمان کی سہولت کے لیے اس آفسر کا سہارہ لے رہے تھے جب ان کی ٹرانسفر ہونے لگی تو انہی لوگوں نے دوبارہ اپروچ کر کے اعلیٰ حکام کے ذریعے اس آفسر کی ٹرانسفر کو رکوا دیا ہے اور ابھی وہ اسلامباد میں ہی ہیں لیکن اس کیس سے اب ان کو دور رکھا جا رہا ہے یہ وہ آفسر ہیں جب وقوع کا معاینہ کیا گیا تھا تو یہ آفسر وہاں پہ خود بھی گئے تھے دیگر آفسر کے ساتھ اور ایسا لگ رہا تھا کہ اور ایسا لگ رہا تھا کہ قتل کے شواحط تک ان کو پہنچنے میں زیادہ جلدی ہے باقی لوگوں سے لیکن بعد ازاں یہ انکشاف ہوا ہے کہ ملزم ظاہر جعفر زاکر جعفر اور ان کی اہلیہ کے لیے وہ ایک سہولتکار کا کردار ادا کر رہے تھے لیکن اب ان کو اس کیس سے دور رکھا جا رہا ہے گزشتہ روز وہ ڈی آئی جی آپریشن سے ملنے کے لیے بھی گئے تھے لیکن انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اس کیس میں جو بندہ بھی کسی کے لیے کسی ملزم کے لیے ریلیف پیدا کرے گا اس کی اطلاع براہ راست وزیراعظم کو اور آئی جی کو دے دی جائے گی جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک سٹوری میں آپ کو بتایا ہے کہ آئی جی صاحب جو ہیں وہ مصد کا اطلاعات ہیں کہ سولہ اغسط کو اپنا چار چھوڑ رہے ہیں ان کی جگہ نئے آئی جی کے لیے زیادہ پلڑا جو ہے وہ کارچوہان کا باری ہے لیکن یہ کیس جو ہے جو درخواست زمانت مسترد ہوئی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ کیس آگے چلا دونوں فریکین کے درمیان سولہ نہ ہوئی تو زاکر جعفر اور ان کی اہلیہ کو کام از کام عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے یا دس سال تک بھی سزا ہو سکتی ہے جو رکار پولیس نے عدالت میں پیش کیا ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے اور قانونی ماہرین کا بھی یہ کہنا ہے کہ عدالت کے تحریری فیصلے نے ایک بنیاد رکھ دی ہے اور آگے چل کے ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک یہ جو درخواست زمانت مسترد ہوئی ہے اس میں جو عدالت نے قرار دیا ہے جو عدالت نے اپنے تحریری فیصلے میں لکھا ہے وہ ایک بنیاد کے طور پر آگے چلیں گے اس میں اب آگے چل کے یہ ہوگا اور ہو بھی رہا ہے چونکہ جعفر برادرز کا نیٹ ورک بہت وسیع ہے وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک بھی بہت اختیارات رکھتے ہیں لہذا اس بات کا بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ جعفر برادرز کا نیٹ ورک اس وقت جو ہے پہلی ان کی کوشش ہے کہ ملزم زاکر جعفر اور ان کی اہلیہ کو محفوظ کیا جائے اور بعد ازاں جو مرکزی ملزم ہے جو قاتل ہے ظاہر جعفر اس کو بھی کسی طریقے سے اس دلدل سے نکال باہر کیا جائے تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے ابھی انہوں نے یہاں سے زمانت کینسل ہوئی ہے ایڈیشن سیکشن جاج سے یقینی طور پہ اب یہ معاملہ ہائی کوٹ میں جائے گا لیکن اس میں دس پندرہ دن لگ جائیں گے اور دس پندرہ دن حبس کے جو اڈیالہ جیل میں ان پہ گزر رہی ہے اس کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اور مزید بھی بتاؤں گا چونکہ اڈیالہ جیل میں ان کو ہائی سکیورٹی رسک بیرک میں رکھا گیا ہے وہاں پہ بلکل مکمل سمجھیں قید تنہائی ہے جس طرح قتل کے سزایافتہ ملزموں کو کوٹھی لگایا جاتا ہے بلکل اسی طرح وہاں پہ وہ تنہ تنہا زاکر جعفر بھی تنہ تنہا ہے اور ظاہر جعفر بھی تنہ تنہا ہے وہاں وہ ایک ایسی جیل ہے جہاں ملزم چیخو پکار اور جتنا مرضی دھاڑے لیکن اس کی آواز جو ہے باقی حوالاتیوں تک نہیں پہنچتی جبکہ ان کی جو اہلیاں ہیں وہ خواتین کے وارڈ میں ہیں اس حوالے سے بھی جو اپ ڈیٹ آئے گی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں پہ ان کے دن رات کیسے گزر رہے ہیں الحمدللہ وہاں بھی ہمارا بہترین سورس موجود ہے تو زمانہ منسوخی کے بعد توقع ہے کہ ان کو عمر کا یہ دس سال قید کی سزا بھی ہو جائے لیکن جو پسے پردہ کردار متحرک ہیں وہ کسی بھی وقت صلح ہونے کی خبر بھی دے سکتے ہیں شمشاد ماغٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ